بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو پاکستان ائر فورس میں مختلف قسم کی آفیسر سکیڈر کی ریکروٹمنٹ کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کروں گا میری کوشش ہوگی کہ اس لیکچر کے بعد آپ پاکستان ائر فورس میں آفیسر لیول کی ہونے والی ریکروٹمنٹ کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کر سکیں میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچتی رہیں اور کھوٹر میں آنے والے ہمارے فری کورسز سے بھی آپ اس پر آدھا حاصل کر سکیں ہمارے ویب سائٹ وزٹ کریں جہاں پر پاکستان ائر فورس پاکستان آرمی اور پاک نیوی کی ہر قسم کی ریکروٹمنٹ کے بارے میں نہ صرف انفرمیشن موجود ہیں بلکہ فری آن لائن کوچنگ کی سہولت بھی اویلیبل ہے میری آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ ہمارے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ بغیر کوئی اکیڈمی ڈرائن کیے ڈیفنس فورسز آف پاکستان میں ایک شاندار کیریئر کا آہاز کر سکتی ہیں ویورز پاکستان ائر فورس میں تین قسم کی کمیشن آفیسر کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے نمبر ون پرمنٹ کمیشن نمبر ٹو شارٹ سرویس کمیشن نمبر تھری سپیشل فرپس شارٹ سرویس کمیشن آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تین ڈیفرنٹ قسم کی کمیشن اور ان کے لئے ریکوائیڈ کوالیفیکیشن کیا ہے پرمنٹ کمیشن جیسے ہم پی سی بھی کہتے ہیں اس میں پانچ مختلف کے اٹھے گھنیز کے لئے پاکستان ائر فورس ہر سال ایڈورٹیزمنٹ دیتی ہیں نمبر ون جرنل ڈیوٹی پائلٹ ڈیڈی پی نمبر ٹو ایرونارٹیکل انجینیرز نمبر ٹری ایر دیفنس نمبر پور ایڈمیسٹریشن ڈ سپیشل ڈیوٹی برانچ نمبر فائیڈ لاجسٹک برانچ دوسرے نمبر پر شارٹ سرویس کمیشن آتی ہے اس میں چھ مختلف کے ایڈرز کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ایڈمیسٹریشن ڈ سپیشل ڈیوٹی برانچ لاجسٹکس اکاؤنٹس لیڈل میٹرولوجی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی تیسرے نمبر پر شارٹ سرویس کمیشن ہے یہ پانچ مختلف کے ایڈرز میں ہوتی ہے ایڈوکیشن، انجینئرنگ، ایڈوکیشن مینز ریلیجیس کیڈر، جرنل ڈیوٹی میڈیکل آفیسر جی دی ایم او اور ویریس ٹیپس آف کلاسیفائیڈ گریڈڈ سپیشلسٹ اس میں میڈیکل کے مختلف برانچز میں کلاسیفائیڈ ڈاکٹرز کی ریکروٹمنٹ شامل ہوتی ہے اب ہم آغاز کرتے ہیں پرمنٹ کمیشن اس کے مختلف اقسام اور اس کے لیے ریکوائیڈ کوالفیکیشن کا جرنل ڈیوٹی پائلٹ جسے عام طور پر جی ڈی پی بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے پاکستانی نیشنلٹی ہولڈرز، میل اور فی میل سٹیزنز اپاکستان اپلائی کر سکتے ہیں ضروری ہے کہ وہ انمیریڈ ہوں، ان کے لیے ایج لیمٹ سولہ سے بائیس سال ہے ہائٹ 163 سنٹی میٹر دونوں میل اور فی میل کے لیے ضروری ہے ان کی ٹریننگ تین سال پی ای ایف اکیڈمی رسال پر میں ہوتی ہے اور ٹریننگ کی اختتام پر ان کو بی ایس ایوییشن سائنسز اینڈ منیجمنٹ ایئر یونیورسٹی کی طرف سے یہ ڈگری ان کو دی جاتی ہے یہ پرمنٹ کمیشن ہوتا ہے اور شارٹ سرویس کمیشن فی میل کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ میل کے لیے یہ پرمنٹ کمیشن ہے اور فی میل کے لیے شارٹ سرویس کمیشن ہے کوالیفیکیشن، ایف ایس سی، سکسٹی پرسٹ مارٹس ان ایگریگیٹ اور یہ سبجیکس یعنی کہ یہ کمبینیشن ہونا چاہیے پری انجینرنگ میں ایف ایس سی ہو، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس، اے لیوال ویڈ فیزیکس، میٹس یا بیالوجی میں ویئرز، ایرونارٹکل انجینئرز، پاکستان ایئر فورس کی بہت امپورٹنٹ برانچ ہے اس کے لیے نیشنیلٹی، پاکستانی سیٹیزنز میل اور فی میل دونوں الیجیبل ہیں میریٹل سٹیٹس انمیریڈ ہو، ایج سولہ سے بائیس سال کے درمیان ہونی چاہیے ہائٹ میل کے لیے ایک سو تریسٹ سینٹی میٹر اور فی میل کے لیے ایک سو سنتالیس سینٹی میٹر ترکار ہوتی ہے ٹریننگ، تین سال کی کمجاب ٹریننگ کے اختتام پر ایرونارٹکل انجینئرنگ کی ڈگری ان کو عطا کی جاتی ہے اور یہ ڈگری ان کو نیسٹ یعنی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی دیتی ہے یہ پرمنٹ کمیشن ہوتا ہے اور اس کے لیے کوالیفیکیشن، میٹرک میں فرسٹ ویجن ہونا ضروری ہے اور ایف ایس سی میں سکسٹی فائی پرسٹ مارکس تیگری گیٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے ڈسپلن پری انجینئرنگ ویڈ کیمیسٹری ایز ای سبجیکٹ جا پھر ای لیول ویڈ فیزیکس، میٹس اور کیمیسٹری درکار ہوتا ہے ایئر ڈیفنس، نیشنلٹی میل سٹیزنز اف پاکستان صرف اپلائی کر سکتے ہیں میریٹل سٹیٹس، آنمیریڈ، ایج سولہ سے بائیس سال، ہائٹ ایک سو ترے سٹھ سنٹی میٹر ہونا ضروری ہے ان کو تین سال کی کمجاب ٹریننگ کی تکمیل پر جو کہ پی اف اکیڈمی رسال پر میں ہوتی ہے بی ایس، ان ایوییشن سائنسز اینڈ منیجمنٹ کی ڈگری، ائر یونیورسٹی کی جانب سے دی جاتی ہے یہ بھی پرمنٹ ٹائپ آف کمیشن ہے، ایل کوالیفیکیشن ایف ایسی، سکسٹی پرسنڈ مارس کے ساتھ اور مدر جزیل میں سے کسی بھی ڈسپلائن میں ہونا ضروری ہے پری انجینرنگ، کمپیوٹر سائنس، ای لیول ویڈ فیزیکس، میٹس اور تیالوجی پرمنٹ کمیشن کے ایک اور قسم ایڈمن ایڈ سپیشل ڈیوٹی برانچ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میل سیٹیزنز اف پاکستان ہونا ضروری ہے، میریٹل سٹریٹس انمیریٹ، ایج سولہ سے بائیس سال کی درمیان ہونا ضروری ہے اور ہائٹ ایک سو تریسٹ سینٹی میٹر، ان کی ٹریننگ پی ای اف اکیڈمی رسالپور میں ہوتی ہے جا پر تین سال کی کامجاب ٹریننگ کے اختتام پر بی ایس ان ایوییشن سائنس اینڈ منیجمنٹ ایئر یونیورسٹی کی جانب سے یہ ڈگری ان کو دی جاتی ہے یہ بھی پرمنٹ ٹائپ آف کمیشن ہے اور اس کے لیے ایڈوکیشن کوالیفیکیشن ایف ایس سی بچ سکسٹی پرسٹ مارڈز مدتزیل میں سے کسی بھی ڈسپلن کے ساتھ ہونا ضروری ہے پری انڈینرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس یا ای لیول ویڈ کزکس، میتھ اور بیالوجی پرمنٹ کمیشن میں لڈسٹرک برانچ بھی ایک ہوتی ہے جس میں برطی کے لیے ضروری ہے کہ میل سیٹیزنز آف پاکستان ہوں انمیریڈ ہونا ضروری ہے ایج سولہ سے بائیس سال کی درمیان اور ہائٹ ایک سو تریسن سنٹی میٹر ہونا ضروری ہے ان کو ٹریننگ کی کاملاب تکمیل پر بی ایس ان ایویشن سائنس اینڈ منیجمنٹ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے یہ ڈگری ان کو دی جاتی ہے یہ بھی پرمنٹ ٹائپ آف کمیشن ہے ایجوکیشن کوالیفکیشن میں ضروری ہے کہ میٹرک فرسٹ ڈیویجن ہو اور ایف ایس ای سکسٹی پرسٹ مارکس یعنی کہ فرسٹ ڈیویجن پری انجینرنگ یا ای لیول ویڈ فیزکس میت اور کمیسٹری کے ساتھ ہونا ضروری ہے ایویورس اب ہم چلتے ہیں شارٹ سرویس کمیشن کی طرف پاکستان ایئر پورٹس مختصر مدد کے لیے شارٹ سرویس کمیشن بھی اناؤنس کرتی ہے یہ شارٹ سرویس کمیشن مختلف برانچز میں ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ برانچز کون کون سی ہیں اور ان کے لیے ریکوائیڈ کوالیپیکیشن اور برطی کا کریٹیریا کیا ہے شارٹ سرویس کمیشن میں سرے فیرست ایڈمن این سپیشل ڈیوٹی برانچ ہے اس کے لیے میل سیٹیزنز اب پاکستان اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں میریڈ اور ان میریڈ دونوں کینڈیڈیٹ ایلیجیبل ہوتی ہیں ایج اٹھارہ سے تیس سال کی درمیان ہونا ضروری ہے ہائٹ ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر اور ان کی ایک سال کی ٹریننگ ہوتی ہے شارٹ سرویس کمیشن ہے یہ اس کے لیے کوالیفیکیشن ایم اے ایم ایسی ایم بی اے ایم پی اے بی اے بی ایسی فور جیئرز آنرز کی ڈیگری ہیونگ ایپ ایسی بیگراؤنڈ بیٹ سیکنڈ ڈیویزن ہونا ضروری ہے لاجسٹک برانچ شارٹ سرویس کمیشن میں میل سیٹیزنز اب پاکستان اپلائی کر سکتے ہیں میریٹل سٹویٹس میریڈ اور ان میریڈ دونوں ہی ایلیجیبل ہیں ایج اٹھارہ سے تیس سال ہائٹ ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر ریکوائیڈ ہوتی ہے اور ٹریننگ ایک سال کا پیریڈ ہے یہ بھی شارٹ سرویس کمیشن ہے اس کے لیے ریکوائیڈ کوالیفیکیشن ایم بی اے بی بی اے فور جیئرز کم از کم سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ ویورز آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ شارٹ سرویس کمیشن میں ٹریننگ کا پیریڈ بہت کم ہے ایک سال ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ریزن جی ہے کہ شارٹ سرویس کمیشن میں ہائیلی کوالیفائیڈ ماسٹرز ڈگری ہولڈرز کو بھرتی کیا جاتا ہے ان کی کوالیفیکیشن پہلے ہی مکمل ہوتی ہے لہٰذا ان کو ضروری ٹریننگ جو کہ ان کی سرویس سے متعلقہ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے جو کہ ایک سال سے زیادہ نہیں ہوتی اکاؤنٹس برانچ یہ بھی شارٹ سرویس کمیشن میں ہر سال کی جاتی ہے میل سیٹیزنز آپ پاکستان اپلائی کرتے ہیں میریٹل سٹریٹس میں میریڈ اور ان میریڈ دونوں ہی اس کے لیے الیجیبل ہیں ایج اٹھارہ سے تیس سال ہائیٹ ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر ٹریننگ پیریڈ ایک سال ہی ہوتا ہے یہ شارٹ سرویس کمیشن ہے اور اس کے لیے ایڈکیشن کوالیفیکیشن بی کام فور جیئرز بی بی اے فور جیئرز ایم کام ایم بی ایف فائنانس ای سی سی اے یا ای سی ایم اے یا پھر بی ایس اکاونٹنگ اینڈ فائنانس کم از کم سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ ہونا ضروری ہے شارٹ سرویس کمیشن میں لیگل برانچ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان ایئر فورس کے جو لیٹیگیشن کے کیسز ہوتے ہیں کوٹ میں جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں ان کو پرسو کرنے کے لیے لیگل برانچ میں ہر سال پرتی کی جاتی ہے لیگل ایکسپارٹس نہ صرف لیگل کیسز کو کورس میں پرسو کرتے ہیں بلکہ پاکستان ایئر فورس کو مختلف لیگل سیجیشنز بھی دیتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ میل سیٹیزنز اف پاکستان ہونا ضروری ہے میریڈ اور ان میریڈ دونوں ہی کینڈیڈیٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایج اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہو ہائٹ ایک سو تریسٹھ سنٹی میٹر اور ٹریننگ پیریڈ ایک سال ہی ہوتا ہے یہ شارٹ سرویس کمیشن ہے اس کے لیے کولیفیکیشن اللب کم از کم سیکنڈ دیویجن کے ساتھ ہونا ضروری ہے میٹرولوجی بھی پاکستان ایئر فورس کی شارٹ سرویس کمیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ پرانچ ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موسم کا حال بتاتے ہیں جب فلائنگ ہونی ہوتی ہے تو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ویدر کی کنڈیشن ہے وہ فلائنگ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میل سیٹیزنز آف پاکستان ہوں میریٹل سٹریٹس میریڈ اور آن میریڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایج اٹھارہ سے تیس سال ہائٹ ایک سو تریسٹھ سنٹی میٹر اور ٹریننگ پیریڈ ایک سال ہوتا ہے یہ بھی شارٹ سروس کے میشن ہے اور اس کے لیے کوالیفیکشن ایم ایسی ویڈ فیزکس میت یا میٹرولوجی ہونا ضروری ہے ویورس انفرمیشن ٹکنالوجی کے رول سے ہم قطعی طور پر انکار نہیں کر سکتے ہماری روز مرا زندگی میں انفرمیشن ٹکنالوجی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ بن چکی ہے آج ہمارے زندگی کا ہر ہر حصہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے بغیر نامکمل ہے پاکستان ایئر فورس بھی ایجوکیشن ٹکنالوجی کے ایکس پارٹس کی ریکروٹمنٹ کرتی ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ میل سیٹیزنز اپ پاکستان ہوں میریڈ اور آن میریڈ دونوں ہی کینڈیڈیٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال چاہیے ہوتی ہے ہائٹ ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر اور ٹویننگ پیریڈ ایک سال ہوتا ہے یہ شارٹ سرکس کمیشن ہوتا ہے اور اس کے لیے روپائرڈ پالیفیکیشن ایم ایسی کمپیوٹر سائنس ایم ایسی انفرمیشن ٹکنالوجی ایم سی ایس بی ایسی آنرز بی ای ان کمپیوٹر سائنس بی سی ایس یا پھر بی ایسی ان کمپیوٹر سائنس ہونا ضروری ہے ویورز پاکستان ایئر فورس مختلف برانچز میں سپیشل پرپس کا کمیشن اپیسر کی برتی بھی کرتی ہے جسے سپیشل پرپس شارٹ سرویس کمیشن کہا جاتا ہے یہ مختلف فیلڈ میں انتہائی ایکسپارٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ پاکستان ایئر فورس کی مختلف برانچز میں اپنی فدمات سر انجام دیتے ہیں ان میں سیرے فریسٹ ایجوکیشن اسٹرکٹرز ہیں ایجوکیشن برانچ میں شارٹ پرپس سپیشل پرپس شارٹ سرویس کمیشن ہر سال اناؤنس کیا جاتا ہے میل سٹیزنز اپ پاکستان ایلیجیبیل ایس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں میریٹل سٹیٹس میریڈ اور آن میریڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایج اٹھارہ سے تیس سال ہائٹ ایک سو تریسٹ سنٹی میٹر اور ایک سال کی ٹریننگ ان کی ہوتی ہے یہ سپیشل پرپس شارٹ سرویس کمیشن یعنی کہ ایس پی ایس ایس سی ہے اور اس کے لئے قولیفیکیشن ایمی آئی ایمی آئی ایم آئی بی ایس پور ہیرز ریلیوان سبجیکٹس میں ہونا ضروری ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریلیوان سبجیکٹس انگلیش فیزیکس کیمیسٹری میٹھ پاکسٹڈی اسلامی ستڈیز کمپیوٹر سائنس وغیرہ ہیں Special Purpose Short Service Commission اناؤنس کیا جاتا ہے Male citizens of Pakistan apply کر سکتے ہیں Marital status married or unmarried دونوں ہی eligible ہے اس کمیشن کے لئے apply کر سکتے ہیں Age limit 18 سے 30 سال ہے اور height 130 سنٹی میٹر ہے ان کا training period 1 سال ہوتا ہے یہ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ Special Purpose Short Service Commission ہوتا ہے اور اس کے لئے Required Qualification MSC یا بی ای really want discipline میں ہونا ضروری ہے Education میں ایک religious cadre ہوتا ہے اس میں بھی Special Purpose Short Service Commission ہر سال announce کیا جاتا ہے یہ male citizens آپ پاکستان apply کر سکتے ہیں married اور unmarried دونوں ہی eligible ہیں Age limit 21 سے 35 سال ہے height 160 سنٹی میٹر training period 1 سال ہوتا ہے یہ Special Purpose Short Service Commission ہے اور اس کے لئے Education Qualification M.A. Islamic Studies with تخصص from جامعہ اسلام یا بہاول پور اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ M.A. اسلامیات کی equivalent consider کیے جائیں گے فارغ یا فاظل درس نظامی شہادت العالمیہ تسیبی بورڈ یا ریکنائزد مدرسہ سے اگر ہیں تو وہ بھی eligible apply کر سکتا ہے جرنل ڈوٹی میڈیکل آفیسرز جی ڈی ایم موز یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں male اور female دونوں ہی eligible apply کرنے کے married اور unmarried دونوں apply کر سکتے ہیں age limit چوبیس سے اٹھائیس سال required ہے height 163 cm male اور 147 cm female کے لیے ضروری ہے training پیریڈ ان کا 20 weeks ہوتا ہے اور یہ special purpose shirt service commission ہے qualification MBBS come as come second division with one year house job in any institution recognition by پاکستان medical and dental council یہ ضروری ہے عویورز اس کے علاوہ پاکستان air force classified doctors اور surgeons کی بھی ہر سال برتی کرتی ہے یہ وہ doctors ہوتے ہیں یہ وہ surgeons ہوتے ہیں یہ وہ medical specialist ہوتے ہیں جو کے اپنی field میں specialist ہوتے ہیں ان میں child specialist eye specialist مختلف ہے وہ supply level کی ہے یا officers scanner کی ہے پاکستان navy میں ہر میٹریل ویڈیو لیکٹرز کی شکل میں آویلیبل ہے اور ہر قسم کی ٹیسٹ کی آن لائن تیاری بھی آویلیبل ہے آپ جا کر ہر قسم کی ٹیسٹ اٹیمپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے کہ اب بھی آپ کس لیول پر آپ کھڑے ہیں یہاں سے آپ کو ہماری اپ ڈیٹس برتی کے بارے میں اپ ڈیٹس ایڈورٹیزمٹ اپ ڈیٹس پتہ چلتی رہیں گے اللہ حافظ